اوڑا بھائی جو اوڑا بھائی جو اوڑا بھائی جو اوڑا بھائی جو کیزیاں لائی ہیں اور آج ہے فیسٹ نیممبر تو یہ دیکھو اس کے میں نے نا فیب میں بال کٹوائے تھے اپنے بھی کیزیاں کے بھی اور نینی کے بھی نا علیانہ آئی تھی نا میرے بھائی کے بیٹی آمیر کے بیٹی تو ہم تینوں نے بال کٹنگ کروائے تھے اور کیزیا کے بال اتنی اچھے ہیں تو دیکھو کتنے کتنے لمبے ہوئے ہیں میرے بھی بال تھوڑے سے لمبے ہوئے ہیں مطلب میرے اتنی زیادہ والوں کے growth نہیں ہے کر لییاں na بال تو کیزیا کے زیادہ بڑھتے ہیں بال تو کر لییاں میرے تو جتنے وہ ہوتے ہیں بڑھتے ہیں تھوڑے سے آپ کے زیادہ بنتے ہیں آپ رپنزل جتنے بال کرنا چاہتے ہو اوہ موہ میں ڈال رہی ہے رپنزل کون ہے بتاؤ پرنچز ہے ہے نا اس کے بال کہاں تک جاتے ہیں پہروں تک پہروں سے بھی نیچے تک جاتے ہیں کیزی کو وہ پسند ہے نا ادھا بگا کرو آپ کو پنزل پسند ہے آپ اتنے رمبے بال کروگے اوکی ممی آپ کے شر میں نا اچھی اچھی چیزیں لگاتی ہے آئل بھی لگاتی ہے نا بالمبے کرنے کے لئے چندر ہے میرا بیٹا ممو کی جان ہے ممو کی زندگی ہے ماما کا سب کچھ ہے پہلے میں چھوٹی سی بچی بیبی تھی نا پہلے آپ چھوٹے سی بیبی تھی ابھی آپ کیا ہو ابھی میں بڑی ہو گیا بڑی ہو کہ کتنے کا بڑی ہو گیا بتاؤ شب کو بتاؤ کتنا بڑا ہویا میرا بیٹا نہیں پتا فور یئرز کا ہے ہائی کیسے لگ رہی ہوں یہ دیکھو آج میں نے کیا پہنا ہوئے آج نیممبر سٹارٹ ہو گیا ہے اس لئے میں نے کہا چلو نیممبر کا تھوڑا سا کچھ چلک کرتے ہیں تو میرا یہ جو ہے نا وہ کامیڈا سے آئے ہوئے تھے شیئرنگ بیئر والے ٹیڈی بیئر والے تو پھر میں نے یہ پہنے ہیں یہ خاص سردیوں کے ہیں کرسمس کے ہیں تو وہ نیممبر اور ڈیسمبر کا مہینہ آپ کو پتا ہے کہ باہر کے ممالک میں بڑی ڈیکوریشن ہوتی ہے اور وہاں پہ تو جولری بھی اسی لئے ہاتھ سے ہوتی ہے تو آج ہمارے گھر میں بہت مہمان آئے دوپہر سے آن بورڈ آج مہمانوں کا دن تھا پہلے ہمارے گھر آئے دوپہر کو پہلے مہمان آئے پھر اس کے بعد دوسرے آگے پھر تیسرے آگے اور چوتھے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں دوسرے کمرے میں بیٹھے تو کیزیا کا کیزیا کا اپنے بتانا تھا اوائل جو آج کل ہم بالوں میں لگا رہے ہیں تو اجوائن اجوائن سوری سوری اجوائن نہیں میتھی دانا اور کلونجی ان کو تیل کے اندر وہ کر کے اچھی طرح چولے پہ رکھ کے تو ان کو اچھی طرح اس کے اندر چولے پہ اچھی طرح پکا کے تیل کے اندر سرسوکا لے لو یا کوکنٹ یا کوئی بھی آئل لے لو اس کے اندر پکا کے اس کے بعد چھان کے اس آئل کو آج کل یوز کر رہے ہیں کیزیا کے بال اسی لئے اتنے اچھے اور اس میں 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 وائٹامین اے کے والے کیپسول بھی ڈال لے Thy year وائٹامین اے آئل oui تو آپ کو recognize جو پہل جو آئل깃 وائٹامین اے 겠죠 تو وہ میں ابھی لگا رہی ہوں ditas maybe تو آپ لوگ بھی دیکھر profits تو آپ لوگ بھی ڈائے کر کے دیکھنا وہ کافی زیادہ Bridget اچھا لا وہ وائٹامین اے کے بالے کیپسول جو کسی بھی چیز میں مطلب میں bringا کے لگا varit تو وہ اچھو ہوتے ہیں ہفتے میں دو دن تو وہ لازمی لگا ہی لینا چاہیے جب ہم آئلنگ وغیرہ کرتے ہیں کوئی بھی آئل ہو تو کیسٹر آئل ہو یا کوئی بھی آئل ہو اس کے اندر آپ وائٹوینی ای کے کیپسول ہوتے ہیں تو وہ ملا کے لگائے تو اس سے بال اچھے ہو جاتے ہیں ابھی گئے ہیں مہمان گھر سے تو کیزیاں کھا رہی ہے انار کیزیاں نا تین چار دن سے بیمار تھی اور اس لیے پھر اس کو انار لا کے دیا اس سے بھوک لگتی ہے نا بچے کو بچے تجھے بھوک لگ رہی ہے بھوک لگنے لگ گئی ہے میں نے نوڈلز بھی بنایا نوڈلز کھائے گا میرا بیبی کیزیاں کو ابھی نہ لیا تھا نا دیکھو اس کے بال کتے پی آرے ہو گیا نا اس کو تو بال تھوڑا پیچھے رہا ہے یار تو اس کو تو بال وہ کرل کرنے کی ضرورت دیکھو اپنے بالوں کے دیکھو ایسے لگ رہے ہیں جسے خود کی ہوتے ہیں یہ دیکھو رول دیکھو کیسے رکیاں رک جاں ایسے نہیں اوپر سیدھی ہو کے بیٹھ سیدھی ہو کے اچھا یہ دیکھو سوری میرا گلہ خراب ہے اس نے کھانسی گھر میں یہ لے کے آئی تھی اور اس کے بعد پھر ماما کو اور مجھے دونوں کو لگ دیں اس کی ٹھیک ہو گئی اور میری اور اممہ کی ابھی تک کھانسی ٹھیک نہیں ہوئی اور چممو جو ہے نا سمیہ وہ سائی وال گئی ہے یہ میرے چھوٹے چچو کے پاس اور وہ کہہ رہی تھی میں تین چار دن وہاں پہ رہ کے نا تو پھر میں نے واپس آنا ہے تو تین چار دن رہ کے تو اب وہ پھر واپس آئے گی نوڈلز آ گئی ہیں بن کے تھوڑی تھوڑی سوپی نوڈلز بنائی ہے سوپ والی نوڈلز کھائی کی کسی یہ کھاتی نہیں ہے نوڈلز اتنے شوق سے بس ابو دو پیکٹ لے آئے تھے تو پھر اس کو فرس ٹائم ٹرائے کر کروانے کے لیے لے کے آئے تھے تو ابھی ٹھنڈی ہوتی ہیں گھروں میں کیزی میں کھلاتیوں کیا کری ہے یامی ہے کیزی کیسی ہے مزے کی ہے یامی نوڈلز آئے 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 ممہ کی جان ہے پریستان ہے پریستان دنیا میں پریستان اترہ ہوئے گھر کے ہم گھر میں چھلی ممہ اتہا دیکھو میں کیسے کھاتی اتہا مچھوم اور پیارا پریستان کسی نے دیکھا ہے ممہ اتہا دیکھو میں کیسے کھاتی یہ دوش ممی کے پاس ہی ہے جنت بھی ممی کے پاس ہے پریستان بھی ممی کے پاس ہے جاننی ہے نا مممہ کی مممہ ایدار گرام ایدار سنتی ہے سوپ بھی نپی آراد وہ دیٹی دیٹی ہمیں بیاں لوگ ایدار گرام کپڑے تو آج ہم نے گرام کپڑے نکالے سے اور گرام کپڑے جتنے بھی تھے وہ سارے واش کی ہے مللہ پہننے والے کپڑے دوسری نہیں بیٹ شیٹس کپڑے پہننے والے جو ابھی سردیوں میں چلیں گے وہ سارے واش کی ہیں لیکن ابھی پہنے نہیں ہیں ابھی لوانی پہن رہے ہیں کیونکہ میں تو ابھی پہن نہیں سکتی ہوں گرم کپڑے کیونکہ مجھے گرمی بہت تھیل ہوتی ہے ابھی بھی پنکھا چل رہا رہا رات کو بھی ہم پنکھا چلا کے ہی سوتے ہیں تو باقی سردی ہے پہلے سے ہے کافی اچھا موسم ہے تو آج میں اتنا لمبا کھینچ کھینچ کے لمبا نہیں گرم گی آج تھک بہت گئے تھے کپڑے اتنے زیادہ تھے اتنے زیادہ تھے تو اس لئے پھر میں نے آج کو اچھا اور بلوگ بنایا ہے نہیں یہی نورمل سا کمرے کے اندر ہی بلوگ بنایا ہے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے میرے چینل کو کر دے سبسکرائب اور میری ویڈیو کو کر دے لائک خدا حافظ